امام انیفہ نے ایک ٹانگ پہ پندرہ سپارے پڑھنے عباد میں خانہ کعبے میں کھڑے ہوکے اور دوسری ٹانگ پہ پندرہ سپارے پڑھنے اچھا مجھے نہیں سمجھاتی یہ ایک ٹانگ اور دوسری ٹانگ کا ذکر کیوں کرتے ہیں مطلب ان کو کوئی کرتب باز کوئی جگلر بنانے کی کوشش کرتے ہیں نبیل اسلام نے کبھی ایک ٹانگ کے اوپر ایک نماز اور دوسری ٹانگ پہ دوسری نماز پڑھی ہے اچھا لوگ کس طرح فخر سے اسے بیان کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ حضور غصف پاک رضی اللہ تعالیٰ مکمہ ہیں حضور غصف پاک فرماتے ہیں کئی سال میں نے بغداد کے جنگلوں میں اس طرح مزارے کہ نہ کو مجھے جانتا تھا نہ میں کسی کو جانتا تھا فرماتے ہیں میں نے خود کوئی اتنا گمنام کر دیا نہ کوئی مجھے جانتا تھا اس نیز کی حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی آپ نے فرمائے میرے مجاہدوں کی ابتدا یہ تھی کریم تلاوت کیا کرتا تھا پھر ایک وہ بھی وقت آیا جب آپ فرماتے ہیں میں نے چالیس سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیا تھا آپ فرماتے ہیں چالیس سال میں نے عشاء کے اور میں ایک جگہ پڑھا ہے امام آدم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں امام صاحب نے ساٹھ سال اس طرح روضہ رکھا کسی کو پتا نہیں چلا ساٹھ سال تک امام صاحب میں اس طرح روضہ رکھا کہ کسی کو پتا نہیں چلا سیدنا غوثِ آدم فرماتے ہیں ماتے ہیں میں نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی کتنا عرصہ وہ روزانہ کتنی عبادت کر رہے ہیں عشاء کے لیے وضو کیا ہے ساری رات عبادت میں گزاری صبح فجر ہو گئی چالیس سال فرماتے ہیں پندرہ سال میں نے اس طرح گزارے عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا کھونٹی گاڑی ہوئی تھی دیوار میں کچھ بھی سمجھ لیں ہک لگایا ہوئے اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا پندرہ سال اس طرح گزارے اچھے سال جنگلوں میں چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر اور پندرہ سال اسی اسی دن تک عبادتیں کرنا ثابت ہے یہ کرامت تھی آپ کی اسی دن کوئی انسان نہ کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا حضور غصصص قلین رحمت اللہ نے پندرہ سال تک رات بھر میں ایک قرآن کریم ختم کرتے رہے غصباق رحمت اللہ نے ہر روز دیلی ایک ہزار رقعت نفل ادا فرماتے تھے امام آزم وحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاند دیکھو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل تیس سال روزے رکھے خالی روزے ہی نہیں رکھے تیس سال تک ایک رقعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے ایک روایت کے مطابق پینتالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر آپ نے سات ہزار بار قرآن پاک ختم کی پندرہ سپارے ایک لاتتے اور پندرہ ایک کتے پڑے یار دو لتا استعمال کو کسی نے منع کیتا ہے اس میں زیادہ تھکنے کے چانس ہیں آپ ایک ٹانگ کے اوپر اگر پندرہ سپارے پڑے بلکہ جو بیان کر رہے ہیں انہیں کہے کہ آپ سے ہم سپارے نہیں ڈیوانڈ کرتے ہیں یہ ایک سپارہ پڑنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو پندرہ پارے آلماس ساڑھے سات گھنٹے بنے رہے اگر قیام کے دوران تھک جاتے تو ایک ٹانگ پہ تھوڑا وزن ڈال دیتے یہ نہیں کہ دوسری ٹانگ اٹھا لیتے تھے نماز کا ایک پروٹوکول ہے آپ نے اللہ کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے کہ اس کا پروٹوکول ہو یہ خوضہ تمہیں جائے کے لات چکی ہے ایک لات اٹھا کے ایک لات چکے تو بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا یقین کریں بندہ تھک جاتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمے کو رسی یوں پکڑی ہو خالی ایک ٹانگ پہ کون کھڑا ہو سکتا ہے ہاں جس کی چار ٹانگیں ہیں وہ کھڑا ہو سکتا ہے تین ٹانگوں پہ دو ٹانگوں والا سے ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑا ہو سکتا سیدھی سی بات ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی آپ نے فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے تو بتایا گیا آپ کی بیٹی جو زینب ہے نا وہ عبادت کرتی ہیں اور اپنا جھوڑا جو ہے نا اس سے بان لیتی ہیں نماز پڑھنے کے دوران تاکہ جب نیند آئے اور جھٹکا لگے اور آنکھ کھل دیں آپ نے فرمایا کھولو ہے رسی یہ کونسا طریقہ ہے نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعت تمہارا ساتھ دے نفلی نماز اس کے بعد رام کرو اللہ کے نبی الاسلام نے تو وہ رسیاں بھی کھلوا دی ہیں اپنی بیٹی کی رسی یہ بخاری مسلم دونوں میں جو انہوں نے اپنا جھوڑا باندھنے کے لیے لٹکائی ہوئی تھی کہ مجھے جھٹکا لگے تو میں پھر دوبارہ نماز شروع کر دوں اس طرح کی زبردستی کی نمازیں تو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کی ہیں جو رسیاں کھلواتے ہیں یہ ٹانگ ایک ٹانگ والے جو یہ مرغے اور مرغابیاں جب کھڑے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لئے تشریف لاتے ہیں تو ایک رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں ایک پیڈل میں اپنا پاؤں بارک رکھتے ہیں تو ایک پیڈل پر پاؤں رکھا اور دوسرے پیڈل پر جب پاؤں رکھتے تھے تو اسی قلیل ترین سیکنڈوں میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے مولا علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو قرآن شروع کرتے دوسری رکاب تک پاؤں لے کر جاتے قرآن کی تلاوت مکمل کر لیتے کر لیتے ہوں گے تین دفعہ سور اخلاص پڑھتے ہوں گے باقی تو یہ پوسیبیلٹی نہیں ہے اس طریقے سے نہ نبیل اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے نہ آپ نے کوئی ایسا مرزہ کر کے دکھایا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اس کے الٹ بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ دے صحابہ نے کہا کہ کون اس کی استطاعت رکھے گا تو آپ نے فرمایا سور اخلاص پڑھ لو یہ تہائی قرآن کے برابر ہے تو وہ تہائی قرآن کے برابر ہے سور اخلاص تو اس میں یہ آج بھی ممکن ہے کہ آپ ایک رکاب میں پاؤں رکھیں اور دوسرے میں رکھنے سے پہلے پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیں تین دفعہ سور اخلاص پڑھ کے پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو تین اصحاب غیر مجودگی میں نبی الاسلام کی ازواج کے پاس پردے میں آکے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں نبی الاسلام تو ایک نارفن زندگی گزار رہے تھے آپ رات کو سوتے بھی تھے آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے نہیں بھی رکھتے تھے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں انہوں نے نبی الاسلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا صرف اللہ اللہ کروں گا دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگہ کروں گا یہ کہتے ہیں چالیس سال تھا کہ شاہ کے حضور سے فجر اے تکیوں کیوں ہوں دائنہ نال یہ چلے گے یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبیل اسلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کے چیتے آئے تھے یہ جی دعوے کر کے گئے ہیں حضور نے کہا بلاؤ ان کو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں بلائیا گیا آپ فرمائے اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا کہ تم تقویٰ اور نیکوکاری یہ سمجھ دیو کہ یہ حرکتیں کرو گے اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں تم سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں یعنی ایک نارمل لائی بزار رہا ہوں اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں دکاہ کیے ہوئے ہیں پھر آپ نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس میں امپلائیڈ ہے کہ تینوں چیزوں کے بارے میں آپ نے مشترکہ کہا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزیں کے نکاح کرنا چھوڑ دیا یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا عشاء کے وضو سے چالیس سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی میرے لئے وہ فارق جے اور ایک بازی گھرتے ہو سکتا ہے اللہ نے نفیدہ مننے اللہ نہیں ہو سکتا تو خدا کے لئے اپنے بزرگوں کو بیزت ہونے سے بچائیں یہ فضیلت نہیں ہے یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے جی اے تو بزرگ وڑنے علی یہ گال بزرگوں نے بچانا ہے تو یہ کیا کرو رات دو سوندے بھی سن تو اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیں دے سن یہ نا کوئی شاہ کے باتے یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا یہ کرتب ہی ہے نا